اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریزوان سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ اوشن ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سپائیڈر پلانٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سپائیڈر پلانٹ کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے کیوں جو ہے لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں خواتین کا اتنا رجان کیوں رہتا ہے سپائیڈر پلانٹ کے حوالے سے آئیے جانتے ہیں اپنے سپیشل اسے کہ وہ اس کے حوالے سے ہمیں اور کیا آگاہ کرتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہر روز ہم کسی ایک نئے پلانٹ پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی پلانٹ کے حوالے سے اس کی کیئر اور اس کے فوائد پر بات چیت چل رہی ہے اسی طریقے سے آج انشاءاللہ ایک نئے پودے کی طرف آپ کو متعارف کروانا ہے اور اس پلانٹ کا نام جیسا کہ میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ناسا کے ان پانچ پلانٹ میں سے ایک پلانٹ سپائڈر پلانٹ بھی ہے جو کہ رات کے وقت بھی آپ کو اکسیجن دیتا ہے یعنی ہر وہ پلانٹ جو رات کے وقت اکسیجن دیتا ہے ان میں سے ایک پلانٹ سپائڈر پلانٹ ہے جبکہ میں نے کہا تھا کہ یہ سپیسیفک پانچ سے چھے ایسے پلانٹ ہیں جو ناسا کی ریپورٹ کے مطابق اپروف پلانٹ ہیں جو کہ آپ کے پاس دن کو بھی اوٹو دیتے ہیں اور رات کو بھی اوٹو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے کمروں میں اور اپنے رومز میں اور ایون ہسپیٹلز میں یورپ کے ممالک میں ان کو بہت زیادہ ترجی دی جاتی ہے آج آپ کے سامنے یہ سپائیڈر پلانٹ موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک پیاری چیز ہے اور اس کو دیسی زبان میں بعض اگر لوگ مکری پودا بھی کہہ دیتے ہیں جبکہ اس کا نام سپائیڈر پلانٹ تھا یہ کتر مطلب نہیں ہے کہ سپائیڈر کی طرح یہ دیکھتا کہ سپائیڈر پلانٹ ہے بس ایک آپ کو پتا ہے کہ بائیو پیڈیگل کی فیل میں کسی بھی پلانٹ کا کوئی سپیسپک نام اس کی کسی طرح کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے اس لئے اس کا نام سپائیڈر پلانٹ رکھا گیا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہر قسم کے تیمپریچر پر سروائیو کر جاتا ہے اب آپ اس کو آؤڈر رکھیں اب آپ اس کو انڈر رکھیں یہاں تیمپریچر پر سروائیو کر جاتا ہے البتہ ہمیشہ کی طرح جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں عموماً گھروں میں یا جو لوگ پلانٹس کو پسند کرتے ہیں ان کو اس بات کا ڈیا نہیں ہوتا کہ آؤڈر پلانٹس بے شک آؤڈر پلانٹ ہی ہوتے ہیں مگر میئی جون جولائی کی ہامفل ہیٹ میں یا جب آپ کے پاس سن کی اتنی ہامفل ریز آ رہی ہوتی ہیں تو اس ریز میں آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کا کبارہ ہو جاتا ہے یہ تو پھر پودے ہیں بچارے تو ان حالات میں پودوں کو آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا چھوہوں کی طرف رکھیں صبح کی دھوپ انہیں افریکٹ نہیں کرتی لیکن بارہ بجے سے لے کر تین سے چار بجے تک کی دھوپ انہیں افریکٹ کر دیتی ہے ایون وہ آؤڈر پلانٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن میئی جون جولائی کی گرمی ان کو ڈسٹرپ کرتی ہے لہٰذا یہ وہ پلانٹ ہے جو آپ کے پاس سمر میں بھی بہترین چلتا ہے اور آپ کے پاس ونٹر میں بھی بہترین چلتا ہے اب اس کی کیل کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ پانی بہت زیادہ کم لیتا ہے یعنی لیس وارٹنگ پلانٹ ہے لیس وارٹنگ پلانٹ ہے اگر تو ڈیفنیٹ سی بات ہے کہ اس کو آپ نے پانی ٹوائس اینا ویک دینا ہے اور اگر ہم ونٹر کی بات کریں تو اس سے ونس اینا منت دینا ہے یہ آپ نے بات بھی لاتوی یاد رکھنی ہے کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ سجادہ بھی ہماری سپائڈر پلانٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے یا اس کی ٹپس جو ہے وہ خراب ہوتی جاری ہے تو کیا وجہ ہے تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ وارٹنگ کر دیتے ہیں جب سپائڈر پلانٹ بہت زیادہ وارٹنگ ہو جائے گا اگر انسان بھی زیادہ پانی پینے لگے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹنے ہی پہ آ رہا ہوتا ہے اور انسان میں چلنے کی بھی گنجاش نہیں رہتی تو یہ بھی بھی اسی طریقے سے جاندار ہیں اگر ان کو بھی اگر آپ اول وارٹنگ کر دیں گے یا لیس وارٹنگ کر دیں گے تو ان کو بھی زائیسی بات ہے کہ ڈیمیج جو ہوتے جائیں گے وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح اس کی وارٹنگ کا آپ کو سلسلہ بتا دیا کہ گرمیوں کے دنوں میں اسے ٹوائس اینا ویک کرنا ہے اور سربیوں کے دنوں میں اسے ونس اینا منس کرنا ہے اگر اس کی افاضیت کی بات کی جائے تو دو تین اس کے فروائد سلسلسلس ہیں ایک سب سے بڑی چیز سب سے بڑی امپورٹن بات کہ رات کے وقت جو اسی طریقے سے وارٹو دیتا ہے جیسے یہ دن کے وقت دیتا ہے اور دوسرا آپ کے ایٹموسفیر میں جو آپ کے پاس بینزین ہوتے ہیں یا فرم الڈی ہائیڈ ہوتے ہیں یا حامفل آپ کے پاس گیسیز ہوتی ہیں ان کو یہ ابزورب کر کے بلکل پیور فریش ایر یہ اپنے پلانٹ سے ریلیز کرتا ہے تو ناظرین یہ تھی سپیڈے پلانٹ کی کیئر یہ افاضیت اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری نیکس ویڈیو بھی آپ اسی طریقے سے پسند کریں اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مرک بلے گا خدا حافظ